بارمی جماعت سلسلے کو آگے بڑھائیں تو تیسرا شیر جہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے شاعر کہتے کہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہنا محرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیر محرم کے معنی یہاں بتائے تھے کہ یہاں رازدار کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور نامحرم کے معنی یہاں پر انجان کے جانی جو جانتا نہ ہو رازدار اسو کہتے ہیں جو جانتا ہو اور انجان اسو کہتے ہیں جو جانتا نہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شاعر فرماتے ہیں کہ وہ محرم ہے یعنی رازدار ہے ہمارے تمام رازوں کو جاننے والا ہے وہ کام جو ہم دن کے اجادے میں کرتے ہیں یا ہم رات کی تاریخی میں کریں یا وہ گمان جو ان کا تصبور ہمارے ذہن میں آتا ہے اور وہ گمان جو ہمارے دل میں بروان چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام رازوں کا جاننے والا ہے وہ خیانت جو ہاتھوں سے کی جائے اس خیانت کو اور وہ خیانت جو آنکھوں سے کی جائے اس خیانت تک کو اللہ جاننے والا ہے ہی شاعر فرماتے ہیں کہ ایسا ہے لیکن ہمارے معاملات کو پھر بھی وہ ہمیں تھوڑی سی محلت دیتا ہے اور ایسا پیش کرتا ہے جیسے ہمارے رازوں کو جانتا نہیں ہے نام احرم ہے لیکن اللہ تمام رازوں کو جاننے والا ہے اللہ چاہے تو ہماری ہر نام فرمانی کے بدلے ہمیں موقع پر ہی پکڑ سکتا ہے تنبی کر سکتا ہے سفتی کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان سے درگزر فرماتا ہے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اللہ یہ خوبی ہے پھر فرماتے ہیں کچھ کہنا سکت جس پر یہاں بھید کھلا تیرا کہ اللہ تعالیٰ تمام رازوں کو جاننے والا ہے اور پھر بھی ہمیں رعایت دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ کچھ کہنا سکتا ہے یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی خوبیاں کھلی وہ دو طرح سے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے معاملات کھلنا شروع ہو جاتی ہے ایک وہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہ گئے اللہ تعالیٰ نے پہ تجلی جب ان کو دکھائی تو اس کی تاب نہ لاسکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محراج پہ لے کے گئے تو وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں دکھائی گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہ جانتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات لوگوں کو نہ بتائی تو جن پہ اللہ کی راز کھل جاتے ہیں ان کے پاس بھی وہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کو بیان کر سکے اس پہ اللہ کی بہت کھل جاتے ہیں اللہ کی بہت ہے جب کھلے لکھنے تو انسان ان کو بیان کرنے سے بھی خاصر ہے اللہ کی ذات ایسی آلا سفات والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے تصبر میں نہیں آسکتی چوتھے شعر میں فرماتے ہیں جچتا نہیں نظروں میں یا خلد سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدہ تیرہ خلد سلطانی کے معنی ویسے تو شاہی لباس کے ہیں جچنا نہیں یعنی اچھا نہیں لگتا یعنی شعر فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی زیب و زینت یہاں پہ خلد سلطانی کا استعمال کی ہے لیکن مرارس ہے کہ دنیا کی تمام سے وہ زینت اس میں قیمتی لباس عالی شان گھر دنیا کی آسائشیں یہ تمام چیزیں شعر فرماتے ہیں کہ میری نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا نہ مجھے بڑے بڑے بنگلوں کی کوئی خواہش ہے نہ مجھے مال کی خواہش ہے نہ میں دنیا کی کسی اور نعمت کی جو دنیا کے اندر لوگوں کی بڑی پرکشش ہیں نہ میں ان کے لئے کوئی بیچین پریشان رہتا ہوں میری نظروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر فرماتا ہے کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدہ تیرا پھر جو فقیر ہے اللہ وہ تو جو چادر ہے اس کے پاس ہے کہ جب وہ چاہے تو اس کو بچھا لے ہو جاہے تو اس کو اوڑ لیتا ہے بس وہ اس کا احساسہ ہے فرماتا ہے یہ فقیر تو اس فقیری والی زندگی میں خوش ہے وہ دنیا کی کوئی زیب و زینت اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی کیوں خوش ہے ایک انسان فقیری والی زندگی میں کیوں خوش ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو حال مجھ پہ جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اللہ چاہتا تو جس طرح دنیا بہت سارے لوگوں معلودولت سے نوازا ہے اللہ چاہتا تو شاعر کو بھی نواز دیتا لیکن شاعر والاگر مجھے اللہ نے اس حال میں رکھا ہے فقیری والی زندگی میں تو میں خوش ہوں کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کی یہ عطا ہے اللہ نے مجھے یہ زندگی دی ہے اللہ نے مجھے یہ معاملات دی ہے جو اللہ کی عطا ہے شاعر فرماتا ہے میں اسی میں خوش ہوں اور انسان کی یہ خوبی ہے ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان کی خوبی ہے کہ اللہ نے جو اس کو حالات دیئے ہیں جو حال دیئے ہیں وہ ان پہ اللہ سے راضی اور خوش رہے ہیں اللہ سے شکو اور شکایتیں نہ کریں یہ ایک اچھے مومن اور اچھے مسلمان کی پہچان ہے اگلے شیر میں شائر فرماتے ہیں اس شیر میں شائر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کائنہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا ایک ایک فرد تیری عظمت و بڑائی تسلیم نہ کرتا ہو اور تجھے اپنا معبود نہ مانتا ہو ہر انسان اس بات کو مانتا ہے کہ تو ہی پروردگار ہے خالق مالک اور خدا الہ شریک ہے اور وہ لوگ جو بڑے گستاق اور بے عدو ہیں جو خدای کا دعویٰ کیا لوگوں نے بہت سے بڑے متقبر اور بنے گار جو بڑے بڑے گزر فرعون کی شکل میں قارون کی شکل میں شائر فرماتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے متقبر جاگر لوگ بھی جنہوں نے خدای کا دعویٰ کیا آخری وقت میں وہ تیری عظمت کی بڑائی کو دسلیم کرنے پر مجبور ہو ہے خیرہ و سرکش بھی نمبر دے سزا تیرا تو بڑے بڑے جو نا فرمان اور گستاق لوگ دنیا میں گزرے ہیں آخر ایک وقت وہ آتا ہے کہ انہیں بھی تیری بڑائی کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں جب وہ دھسنے لگا جب وہ اس کو پکڑ آئی اللہ کی طرف سے تو آخر وقت اس نے بھی کیا کہا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں رہے ہیں آخر وقت میں وہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو اور اس کو تسلیم کرنے پر مجبور نظر آتا ہے اگلے شرح فرماتے ہیں تو ہی نظر آتا ہے ہر شیئر محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا اس شیئر کا مقوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو دکھ اور پریشانی کے عالم میں خدا سے شکوہ اور گلہ کرتے ہیں ان کے اس روئی سے تاثر نہیں لینا چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ضائع سے مایوسی کا جہار کر رہے ہیں بلکہ ان کی یہ شکایت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حال میں خدای سے امید رکھتے ہیں اور لو لگاتے ہیں انہیں اس بات تو خوبی علم ہے اور اس پر عمر اور ایمان رکھتے ہیں وہ خدا بندے قریبی دنیا میں محیط ہیں تمام دنیا کی چیزوں پر اللہ تعالیٰ محیط ہے اس کے ہاتھے میں ہیں اور وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے مسائب اور آلام دور کرنے والا بھی وہی ہے اور بخشش عطا بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ انسان شکوہ شکایت بھی اسی ہستی سے کرتا ہے جس کے متعلقے سے یہ بھروسہ ہو کہ اسے ہم سنے گا اس کی شکایت پر توجہ دے گا اور پھر اس کا ازالہ کرے گا جس بات سوچتے ہیں انسان شکوہ کس سے کرتا ہے شکایت کس سے کرتا ہے کہ جب اسے لگتا ہے کہ اس سے شکوہ شکایت کیا جا رہا ہے وہ میرے دکھوں کا ازالہ کرے گا اگلہ شعر ہے نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود جو شکر نہیں کرتے نعمت کے ادا تیرا اس شعر میں حالی ان لوگوں کی طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں جو خدا کی نعمت اور اعنایت اوپر اس کا شکر ادا نہیں کرتے ان کی نعمتوں واللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں انچہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور وہ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سکوچ ہمارے پاس ہے یہ سب انہوں نے اپنی قوت بازو ذہنت اور مسلسل محنت اور جد و جہوز سے حاصل کیا یعنی اپنی ذاتی صلاحیتوں کو اس میں عمل کر دخل سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے اور جب یہ سمجھتے ہیں تو پھر ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اور وہ اپنی چھوٹی اور وقتی طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس میں سرشار ہوئے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں مست ہوئے ہیں وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جس طاقت اور ذہنت سے انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے وہ طاقت اور ذہنت بھی تو اللہ ہی نے عطا کی ہے ان کو اور ایسے ہی لوگ جو ہیں اللہ کی نزدیک بڑے ہی برے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کریں اور اس کو شکر بھی ادا نہ کریں تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیتیں دیتا ہے چاہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے چاہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو مادی شکل میں ہو یا روحانی شکل میں ہو ہمیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ایک بچہ ذہین ہے اور وہ جلدی سب کو یاد کر لیتا ہے تو اس میں اس کی کوئی خوبی نہیں ہے یہ ذہنت اللہ نے اس کو دی ہے اس سے کسی کے اندر اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے اور دوسرے کے مقابلے زیادہ محنت کر سکتا ہے تو یہ طاقت اللہ نے اسے دی ہے تو ہم اس میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھے ہر اس کے پیچھے ہم سمجھے کہ اللہ نے دی ہے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کا اصل شکر کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا کہ اس کو اچھی اور مصبت جگہوں پر استعمال کیا جائے اگلا شعر ہے اس شعر میں حالی ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہتر تو یہی کہ انسان خدا کی اتعاد کرے خدا کی بتا ہوئے راستے بچلے اور گناہوں سے اپنا کو بچائے لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور بھٹک جاتا ہے گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہے لیکن فرما دیں گے لیکن مزہ تو یہ ہے کہ وہ گناہوں سے نادیم ہو کر خدا سے معافی مانگے اور اس باتے اقرار کرے کہ وہ اسے معبود حقیقی تسلیم کرتا ہے گناہ کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جارے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لے اور اسے اپنا حقیقی معبود تسلیم کر لے اور کہیں کہ سمجھتا ہے وہ کہ وہی اس کی خدا اور غلطیوں کو معافی کر کے اسے بخشش عطا کر سکتا ہے اور جب گناہگار اور بردیردار لوگ اللہ کی حضور اپنے غلطیوں پر نادم ہو کر معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تو یعنی گناہ کا ہو جانا غلطی کا ہو جانا ایک خطری عمل ہے انسان سے ہو جاتا ہے انسان کمزور ہے لیکن اس کا حق کیوں کیا ہے کہ انسان فوراں اللہ سے رجوع کر لے اور اللہ تعالی سے توبہ کر لے کہ اللہ میں اس گناہ پہ نادیم ہوں کہ تو اس سے معافی کا طلبگار ہوں اور جب بندہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی شان ہے اگلے شعر ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے بیغام سبا تیرا شاید شعر میں دنیا کے اندر چلنے والی ہوا کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہوئے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دنیا والے کب تک تیری توحید کے قائل نہیں ہوں گے اس سرکش اور گستاخل جو تجھے نہیں مانتے آخر کب تک نہیں مانیں گے جبکہ اس صبح کی چلنے والی ہوا صبح کی چلنے والی اور تھنڈی اور پیاری ہوا جو اپنے ساتھ خوشبوں کی مہک لے کے آتی ہے ایک خوبصورتی لے کے آتی ہے ایک تازگی لے کے آتی ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ اس ہوا کو چلانے والا کوئی ہے اس ہوا کو ایک کونے سے لے کے دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچانے والی کوئی طاقت ہے اور وہ طاقت اللہ کے سرک کو دوسری ہوئی نہیں سکتی تو شاید اس ہوا کو بھی کیا کرے ہیں اللہ کی ذات کی ایک نشانی قرار دے رہے ہیں کہ اس ہوا کا چلنا کبھی اس ہوا کا تیز ہونا کبھی ہلکا ہو جانا کبھی اس ہوا کا سرد ہو جانا اور کبھی گرم ہو جانا یہ ساری باتیں اِس بات کی علامت ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے والی ایک طاقت ہے اس کو اپنے اختیار میں رہنے والی ایک طاقت ہے اور وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے تو شاعر اسی لئے کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھ لے گا اس ہوا کی نظام کو بھی دیکھ کے کہ کس طرح اپنے حیعت اور کبھی طاقت کو تبدیل کرتی ہے کبھی یہ تھنڈی ہوتی ہے کبھی گرم ہوتی ہے اگر اس باتے غور کر لے تو اللہ کو مان لے گا اور اللہ کو تسلیم کر لے گا آخری شیر ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگے بایاں حالی اس سب سے جدہ تیرا اس شیر میں شاعر اپنی شاعری کی ہی بات کر رہے ہیں کہ جب اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تیری جو شاعری ہے یہ لوگوں کے دل پر اثر کرتی ہے اور اس کا جو ہر بول ہے وہ لوگوں کے دل کے اندر سرائیت کر جاتا ہے لوگوں کو اس کے ایک احساس ہوتا ہے اللہ کی اگر وہ محبت میں بیان کی گئی ہے تو اللہ تعالی کی محبت کو بڑھاتا ہے اور کچھ رنگے بایاں حالی کہ نہیں حالی تیرا جو رنگ بات کرنے کا جو انداز ہے جو انداز کلام ہے وہ ذرا دوسروں سے مختلف اور جدہ ہے حالی اپنے بارے میں اپنی شاعری کو فرمارے کہ تیرا انداز ذرا دوسرا ہے اور یہ بات تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کی بیانات سنتے ہیں تقریریں سنتے ہیں تو کسی مقرر کی تقریر ہمیں بہت اچھی لگتی ہے وہ تقریر ہم پر اثر کرتی ہے اور اگر وہی تقریر کوئی اور دوسرا کر رہا ہو تو شاید وہ اثر نہیں رکھتی تو بات کرنے والے کا ایک فکر ہوتی ہے اس کا ایک انداز ہوتا ہے جو اثر یا بے اثر بات کو کر سکتا ہے اس طرح شاعر اپنی بات کی بات اپنی کلام کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کا اثر کرتی ہے اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ بات کرنے کا جو کلام ہے اور جو انداز ہے وہ دوسروں سے ذرا مفتلی ہے یہ تمام اشاعر کے مفہوم تھے جو مفتصر آپ کو سمجھائے گئے اس کی روشنی میں آپ ان کی تشریحات کو مکمل کریں گے اور ان کو سمجھیں گے اور اس میں جہاں بہتر ہو اس میں اضافہ کر کے اس کو مکمل کریں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوسری ویڈیو میں دوسرے لیکچر میں نئی چیزیں کریں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی یا تکرینی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ